موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں کمیل جعفر اور میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ہمارے پروگرام اسلام اینڈ مارڈن سیولائزیشن کے چوتھے اپیسوڈ کو لے کر انشاءاللہ ہم اس اپیسوڈ میں اسلامی تصور حیات کے زمن میں ایک گفتگو کریں گے اور اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قدس رزوی صاحب قبلہ بہت شکریہ اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کو شروع کریں بسم اللہ اگر جو تصور حیات کا کونسپٹ ہے ہمارے پاس اگر غالباً آج کے جوان سے ہم تصور حیات کیس طرح کی زندگی بچاتا ہے سوال کریں تو غالباً جس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ ویسٹین کلچر مغربی تصور حیات اس کلچر کا مغربی تہذیب کا تصور حیات اس سے وہ کسی نہ کسی طرح متاثر دکھائی دیتا ہے میں یہ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ جس تصور حیات یعنی ویسٹین کنسپٹ آف لائف جو ہے نمائندگی کرتی ہے ویسٹین کلچر جس لائف کی نمائندگی کر رہا ہے اور اسلام جو تصور حیات پیش کرتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ویسٹ اور اسلام دونوں پولس اپارٹ ہیں اپنے اپنے نظریات میں ویسٹ کے جو نظریات ہیں ان کی وہی بنیاد جو ہم نے پہلے اس مختلف اپیسوڈز میں کہ کونسپٹ آف مین کے اوپر سب کچھ ہر چیز ریولف کر رہی ہے تو ان کا جو نظریہ حیات ہے وہ یہ کہ یہ حیات ایک مادی حیات ہے اور بہت سی جگہوں پر انہوں نے حیات کو اس کے ایتیکل یا سپیریچول یا آنٹولوجیکل یعنی الہی کنیکشن کو کاٹ دیا ہے اب جو بچی وہ یہ کہ یہ جو زندگی ہے یہ ٹیمپرری ہے اور حیات بعد از موت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لہذا قیامت بھی کوئی چیز نہیں ہے تو اب جو بچا وہ یہی زندگی بچی اور انسان ہے مادی وجود لہذا اس میں جتنا زیادہ پروفٹ کما لیا جائے اور جتنا زیادہ پلیجر کما لیا جائے پلیجر اورینٹڈ ہو جائے وہی جو ہے وہ اصل مقصد حیات ہے کہ انسان جیے تو پروفٹ کے لیے جیے جیے تو پلیجر کے لیے جیے اور اس کی جو ذات ہے جو انڈیویجول ہے وہ پرائیم امپورٹنس رکھتا ہے چاہے معاشرہ ترقی کرے نہ کرے چاہے معاشرہ برباد ہو جائے چاہے ایتھیکلی برباد ہو جائے مورالی ڈیکلائن کر جائے اس سے مطلب نہیں ہے ایک انڈیویجول کی ضرورتیں جو مادی جسمانی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں یہ ہے ویسٹرن کانسپٹ آف لائف اس کی برخلاف ہے اسلامی کانسپٹ آف لائف اسلامی تصور کائنات یا تصور حیات کہ جہاں لائف کو حیات کو ایک نعمت بتایا گیا ہے اور عطا رب بتایا گیا ہے یعنی ایک خالق اور مالک موجود ہے جس نے خود انسان کو حیات بخشی ہے اس کو وجود بخشا ہے اور اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے حدف اور گولز کو ڈیفائن کر کے یعنی اس کو جسم بھی عطا کیا ہے اور ساتھ میں ایک روح بھی عطا کی ہے جو بہت بڑی خود ایک ریالٹی ہے اور اسلامی حیات جو تصور حیات ہے وہ جسم اور روح دونوں کے لیے کام کرتا ہے یعنی ایک طرف جسم کا خیال کرتا ہے اور اس کو برائیوں سے اور بیماریوں سے اور پرابلم سے اور مسئیبتوں سے بچاتا ہے اور اس کے لیے جو بہترین نظام ہو سکتا ہے جو بہترین کورس ہو سکتا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ سائیملٹینیسلی اسلام انسان کی روح سے بھی گفتگو کرتا ہے اور جو روح کے تقاضے ہیں جو روح کی ضرورتیں ہیں روح کو سعادت بخشنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ بھی اس کو دیتا ہے اور بتاتا ہے جس کے لیے اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا سلسلہ رکھا اور پھر بارہ اماموں کو رکھا تاکہ انسان کسی بھی لمحہ الہی ہدایت سے غافل نہ ہونے پائے اور اس کو معلوم رہے کہ اس کے جسم اور اس کی روح کی ضرورتیں کیا ہیں اور اسے کیسے ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں کہ کیا انسان صرف ایک مادی چیز ہے یا اس میں روحانیت بھی ہے تو ویسٹن کلچر کی بھی ہم اگر اس کے ساتھی ساتھ اس کے پیرلل ہم ویسٹن کلچر کی بات کریں تو بعض ویسٹن کنٹریز ایسی ہیں جو جن کا اوفیشل ریلیجن ہے اور وہ جو دین ہیں وہ ادیان جو ہیں جن سے وہ متاثر ہیں وہ روحانیت کو ڈیفائی نہیں کرتے ڈیکلائن نہیں کرتے وہ روحانیت کو وہ مانتے ہیں روحانیت کو اس کے باوجود یہ چیز ہے کہ ویسٹن کلچر میں جو مغربی تحضیب ہے وہ پوری طرح سے روحانیت کو اگنور کرتی ہے اور صرف مٹیریلسٹک چیزوں کو تسلیم کر رہی ہے صرف ایک مادی جو بھی انسان ہے تو انسان کے جسم کو یا جو بھی چیز ہے اس کی روحانیت کو اگنور کر رہی ہے اور صرف مادی چیزوں کو لے رہی ہے تو اس سے ہم کیا سمجھیں کہ تمام تر جتنے مذہب ہیں یا جتنے ادیان ہیں اپنے مذہبی احکام سے ہٹ گئے ہیں اور اپنے صرف دنیا کے کسچم اور ریچولز کو انہوں نے اپنے مذہب کے اوپر اوڑ کے ان کو حاوی کر لیا ہے بلکل صحیح بات ہے دیکھئے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کا اوفیشل ایک مذہب ہے اور اس سے وہ انکار پی نہیں کرتے ہیں وہ اپنے کو اس مذہب سے تعلق جوڑ کے ہی بات کرتے ہیں مگر دیکھئے میں ایک بہت اپنے ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا جو لمحہ فکریہ ہے باقی ادیان میں اور اسلام دین اسلام میں ایک بنیادی فرق ہے باقی ادیان جو ہیں وہ جزو حیات ہیں زندگی کا ایک گوشہ ان کے لیے بھی ہے تھوڑا سا ٹائم ان کے لیے بھی ہے مگر دین اسلام جزو حیات نہیں ہے کل حیات ہے یعنی جو بھی حیات جیسے جیسا بھی تظور انسان کا ہو یہ کل کی کل لائف ہیومن لائف یہ زندگی یہ حیات یہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہے تو باقی جگہ پہ کیا ہوا کہ ہمیں فقط ایک دن کچھ گھنٹوں کے لیے ایک خاص جگہ پہ جا کے عبادت انجام کرنا ہے تو ہم مذہبی کہلائیں گے اس کے بعد ہم سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم کچھ بھی کریں آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ دوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں مگر اس کا پریکٹیکل سیلیوشن اور اس کا بہترین نظام ہمیں نہیں عطا کیا لہذا ایک انڈویجول کو مکمل آزادی دے دی گئے کہ جو چاہے کرو اس کا تمہارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے بس خاص دن خاص عبادت انجام دے لینا مگر اسلام نے کہا کہ اگر تم سانس بھی لوگ ہیں سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کپڑے پہننا کھانا کھانا مابا بہن بھائی زوجہ بچے پڑوسی جوب سٹیزن ہونا جتنی بھی آپ انگل نکالیں ہر جگہ اسلام ایک قانون بتائے گا اسلام گائیڈنس دے گا اسلام آپ کو جو ہے وہ ہدایت کرے گا اور بتائے گا کہ تمہیں کیسے رہنا چاہیے حقوق کیا ہیں امام زن العابدین علیہ السلام بہترین ان کا رسالت الحقوق ہے زبان کے کیا حقوق ہیں ہاتھ کے کیا حقوق ہیں پیٹ کے کیا حقوق ہیں ماباپ کے کیا حقوق ہیں استاد کے کیا حقوق ہیں خود ایک شہری ہونے کے کیا حقوق ہیں یعنی اسلام نے آپ کو بیگانہ اور بے لگام نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلامی تصور حیات آپ کو قدم قدم پہ گائیڈنس دیتا ہے تاکہ انسان اپنے اصل مقصد تک پہنچ سکے اور گمراہ نہ ہونے پائے یہ تو بالکل کلیا اور کھولی سی بات ہے کہ اسلام نے کسی بھی شعبے میں ہم کو بیگانہ نہیں چھوڑا ہے ہر شعبے کو اسلام اپنے احکام کے ذریعے ہم تک اس کو کس طرح سے کس مارکے کو کس شعبے میں سر کرنا ہے اس نے ہم تک پہنچا ہے لیکن اگر ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلامی قوانین کے حساب سے رہن سہن پہننے اورنے کے طریقے کھانے پینے کے طریقے یہ ساری چیزیں پچھنی ہیں اور یہ جدید تقاظوں کو پورا نہیں کر رہی ہیں جبکہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے جانتے نہیں ہیں ان کو یہ علم نہیں ہے لیکن اس کا شور ہے کہ جو اسلامی طریقے ہیں یہ جدید تقاظوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں اس پر کیا رائے ہیں میں یہاں پر خود ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ انسان جب سے اس دنیا میں ہے اور جب ابھی آج تک کھانا تو نہیں بدلانا بھوک بھی وہی ہے چیزیں بھی وہی ہیں بلکل بلکل چیز اس کے کھانے کے طریقوں میں تبدیلی آئی ہے کچھا کھاتے ہیں پکا کھاتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو آپ نے اچھا بنا لیا کچھ مسائلے ڈال دیئے ایک بہترین پریزنٹیشن ہے نا لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر پکائے ہوئے جس طریقے کا جانور ہو جیسی بھی کوئی شئے ہو کسی کی پروپرٹی ہو چھین کے ہم کھا جائیں تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دقیانوسی ہے پرانی باتیں انسلام اس سے ریلیونٹ نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی قبیلے میں کسی پرانے کلچر میں کسی ریموٹ جگہوں پر کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جو حق پر مبنی ہیں تو اسلام حق کا قائل ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ فلاں کام یہ ابوریجنس کرتے ہیں یا امیزان کے جنگلوں میں وہ لوگ آج بھی اس کھاتے ہیں نہیں اسلام کہتا ہے کہ جہاں پر بھی حق ہے تو حق کو ریٹین کیا جائے گا یہ ایک محض پروپیگینڈا ہے کہ اسلام موجودہ دور آج کا انسان کیسے کھانا کھاتا ہے ٹیبل پر بیٹھتا ہے ہاتھوں کو صاف کرتا ہے قائدے سے غزہ کو کھاتا ہے چبا کے کھاتا ہے جتنی بھی چیزیں آپ نیوٹریشن پر یا ڈائیٹری حابٹ پر یا ایٹنگ حابٹ پر لائیں گے یہ چودہ سو برس پہلے اسلام نے اپنے ماننے والوں تمام انسانیت کو وہ گولڈن روس پہلے ہی بتا دیئے ہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کیسے پکانا ہے دسترخان پر بیٹھنے کے عداب کھانا کھانے کے عداب ہاتھ دھونے کے عداب تمام حقوق تو یہ تمام باتیں اسلام بتا رہا ہے جو بالکل موڈرن ہے آپ یہ پروپیگینڈا ہے دین کے خلاف کہ یہ موجودہ جو تقاضیں ہیں لباس کے اچھا لباس کے اوپر ایک بات آئی کیونکہ اسلام نے مرد اور عورت کو ایک فریمورک دیا ہے کہ یہ چیزیں ڈھکنا چاہیے اور موجودہ دور کہتا ہے کہ نہیں اس کو اوپن کرو کیونکہ اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ سمجھ نہیں آئی آپ کو آپ نے دین کو دقیانوت اور اور ارثوڈاکس کہہ کہ کونے میں ڈال دیا کہ یہ تو مرد اور عورت کو مکمل لباس پہنا دیتے ہیں اور یہ آزادی پر جو ہے پابندی لگائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اوریان ہو جائیں لیکن ابھی ہم نے کچھ اپیسوڈز پہلے ڈسکس کیا کہ اوریان ہونے سے اور بے حیاء ہونے سے معاشرے میں جو اخلاقی گراوٹ آئے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا یعنی یہ وہی بات ہے کیونکہ تصور انسان فقط مادی ہے لہٰذا اوریانیت وہاں کوئی میٹر نہیں کرتی ہے اور جو اسلامی تصور ہے وہ انسان کو روح اور جسم کا مالک جانتا ہے اور معاشرے کو بھی جو ہے اس کی ہیلت کا خیال کرتا ہے لہٰذا لباس اسلام نے وہ بتایا جو انسان کو ممتاز کرے اور اس کی عزت اور عبرو کو محفوظ کرے اسی لئے اسلام نے عورت کو جو حجاب بتا کیا ہے اور جو اس کے فریمورک بتایا ہے اس سے عورت کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے عورت کی روح پہ بھی وہ اچھا اثر پڑتا ہے اور وہ سماج کے لیے اخلاقی طور پر بری ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے سماج اخلاقی طور پر اتنا پست ہو جائے کہ عورت کو ایک کموڈیٹی اور اوبجیکٹ سمجھنے مجبور ہو جائے یعنی یہ جو بات ہی کہ جو اس طرح کے کہنے والے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جدید تخاظوں کو پورا نہیں کر رہا ان کا سروکار فوائد سے نہیں ہے بلکہ صرف فیشن اور ٹرنڈ سے ہے فیشن اور ٹرنڈ سے ہے اور جو جملہ آپ نے کہا کہ اسلام چاہے وہ چیز ایمیزن کے جنگلوں میں ہوتی ہو لیکن اگر حق ہے تو اسلام ان کو ترک نہیں کرتا بے شک ہے اس لئے کہ فطرت کے بنیاد پر جو بھی شئے ہے یعنی اگر جو فیشن یا ٹرنڈ بھی چل رہے ہیں وہ ان میں اگر فوائد پائے جاتے ہیں تو اسلام ان کو بالکل الگ نہیں کرتا مثلاً وہ فیشن مثلاً حجاب کے الگ الگ کلرز ہیں سکاف کے الگ الگ کلر ہیں آپ کوٹ پہنیے کہ پینٹ پہنیے کہ آپ کرتہ پجاما پہنیے لیکن جو اسلام نے فریمورک بتایا ہے اس سے وہ چیز ٹکرائے نہیں اگر وہ نہیں ٹکراتی ہے تو اسلام کسی لباس سے بحث نہیں کرتا ہے اسلام پرنسپل سے بحث کرتا ہے کہ ہمارا یہ پرنسپل ہے کہ تم اوریاں نہ ہو اور تمہاری وجہ سے کسی معاشرے کی یا فرد کی اخلاقی صحت پر برا اثر نہ پڑے اور فہاشی کا اڈا نہ شروع ہو جائے لہٰذا ان قوارین کو مانو پھر جو چاہے پہنو یعنی اسلام کانڈیڈیٹ نہیں بلکہ کرائٹیریا پر زور دینے والا اصول پر بات کرتا ہے اصول پر بات کرتا ہے ایک سوال یہ کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ ہم کو پروپیگنڈے کے تحت یا کسی بھی طرح سے اس جگہ پر لا دیا گیا ہے کہ ہم کو اپنا ہی دین جو ہے وہ ایسا سا معلوم پڑتا ہے کہ وہ جدید تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے جبکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ اپیسوٹ پہلے کہ ہم اگر پیچھے جائیں پیچھے جا کے دیکھیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ یہ علوم جدیدہ یا جدید فکر جو چلی یہ ہم سے چلی ہے بے شک بہت سے جگہوں پر ہم اس کے موجد ہیں جی بلکل اس طرح سے الگ کیا جا رہا ہے یا بری طرح سے جو اس کی اکاسی کی جا رہی ہے ان خطروں سے ہم کو معصومین نے کس طرح سے آگا کیا ہے معصومین کی احادیث پر اگر آپ غور کریں تو جو آنے والا دور ہے یا جو بہت ترقی آفتہ لوگوں کے بارے معصومین نے اس وقت بتایا تھا کہ اخلاقی گراوٹوں پر بہت زور دیا تھا انسان خب مال میں مبتلا ہو جائے گا انسان میں اخلاقی قدریں گھڑ جائیں گی عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے انسان جو ہے وہ رشتوں میں اس کا خون جم جائے گا اور اس طرح کی بہت سی باتیں احادیث میں آئی ہیں کہ جو آج ہم کو پستی کی ساری علامتیں دکھائی دے رہی ہیں یعنی آپ نے عورت کو لباس ایسا عطا کیا جس کی وجہ سے وہ سماج کے ذہنوں میں ایک کھلونہ بن جائے جبکہ اسلام کہتا ہے کہ لباس ایسا ہو جو عورت کی قدر و قیمت کو بڑھا دے اور جو اس کیا حسن اور خوبصورتی ہے وہ غیر پر نامحرم پر ظاہر نہ ہونے پائے اس لیے کہ اپنے کو اریاں کرنے میں کوئی اخلاقی پروگریس نہیں ہے بلکہ یہ تو انسان جانوروں سے بتر ہو جائے گا اس میں تو ان خاطرے تک نہیں ہے اب جب سامنے یہ چیز آ چکی ہے جب سارے خطرے کھل کے ہماری طرف آ چکے ہیں تب کم از کم ہم کو ان کو ٹیکل کرنے کی یا ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے دین پر واقعی رہنا چاہئے بے شک یہی سب سے اولین فریضہ ہے کہ جس طرف احادیث معصومین میں اشارہ ہے کہ انسان حب مال میں اتنا مبتلا ہو جائے گا کہ وہ اپنے رشتوں کو توڑ دے گا وہ جاؤ جاؤ حشم کے بیچے بھاگے گا اتنا برا زمانہ آ جائے گا کہ عدل و انصاف کا مزاق اڑایا جائے گا دینداری کا مزاق اڑایا جائے گا لباس تبدیل ہو جائیں گے رہنے سینے کا طریقہ تبدیل ہو جائے گا یعنی جو اسلامی نقطہ حیات ہے اور جو اسلامی مرکز ہے اس سے پوری انسانیت کو دور کر دیا جائے گا اور ان کو مادیت کے دلدل میں فسا دیا جائے گا یعنی ہمیں فوائد اورینٹیٹ سے ہٹا کر ہم کو ٹرنڈ اورینٹیٹ کر دیا جائے گا فہاں اسی کے پیچھے اسلام جو ہے وہ انسان کی بہبودی چاہتا ہے فلاح چاہتا ہے اور فلاح کے لیے قید و بند کا ہونا ضروری ہے رسٹرکشنز کا ہونا ضروری ہے ورنہ جہاں پر ایپسلیوٹ فریڈم ہو جاتی ہے وہاں پہ خطرے زیادہ ہوتے ہیں اور فائدے کم ہوتے ہیں بہت اچھی گفت ہوا آگا اس پر تصور حیات پر ہم نے پیچ کی اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک اس کے فوائد پہنچیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ پورا ہوتا ہے اور میں اپنے ناظرین سے ویدہ چاہتا ہوں انشاءاللہ اسی اسلام اور مارڈن سیولائزیشن کے انوان کے تلے ہم اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ و السلام موسیقی